ہیلو فرینڈز اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل گوڈ مارننگ انڈیا پلانٹس لائیف میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ مولیں کیونکہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم پیٹونیا کو سمر میں کیسے سیف کریں اور اس کے سیڈز کو کیسے کلکٹ کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹونیا میں کتنے پیارے پیارے کلرز آتے ہیں کتنے پیارے پیارے کلرز تو اگر آپ ان فلاورز کو اپنے گارڈن میں لگائیں گے تو یہ فلاورز آپ کے گارڈن کی شعبہ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ بوشی ہے تو اسے بوشی بنانے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹپس ہوتی ہیں جو یہ فلاورز جو سوک جاتے ہیں ان کو یہاں سے ہمیں پنچ کر دینا ہوتا ہے اور جب ہم یہاں سے پنچ کرتے ہیں تو اس میں سے نئے نئے شوٹس نکلتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج اپریل کی ایک تاریخ ہے تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ بلوم ہوئے ہیں تو اگر ہم ان کی کیر اچھی طریقے سے کریں گے تو یہ اسی طرح سے بلوم کرتے رہیں گے مئی تک تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلاورز آپ کے گارڈن میں ہمیشہ رہے ہیں تو کچھ باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اور کچھ باریکیوں کا جیسے کی آپ اس کی مٹی دیکھئے یہ دیکھئے کتنی well drained ہے کیونکہ اس کی سوائل بہت تھی well drained ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم زیادہ پانے ڈالیں گے تو ان کی جڑے ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ نازک ہوتی ہیں اور وہ گل جائیں گے اسی لئے ہمیں ان میں well drained سوائل کا پریوک کرنا چاہیے well drained سوائل بنانے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایک بھاگ reverse end ایک بھاگ کوکو پی اور اپنے گارڈن کی سوائل کو اچھی طریقے سے مکس کر کے لگانا ہے اپنے پلانٹ کو اور ہمیں پلانٹ کی جو نیچے کی پتیاں ہوتی ہیں جو زمین کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں انہیں ہمیں نکالتے رہنا ہے تو اس سے ہوگا گیا کہ جو پلانٹ ہے وہ اوپر کی طرف سروائیب کرے گا اور نیچے کی طرف اس کی جڑے مٹی کو ٹچ نہیں کریں گی تو ہم سمر کیر کے بارے میں یہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان اسپینڈ فلاور کو پنچ کرتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ان فلاور کو اسپینڈ کرنے کا بھی کوئی پنچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکس سیزن کے لیے ان کے سیڈز کلیکٹ کریں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ انہیں چھوڑ دینا ہے اور سوکھنے دینا ہے کیونکہ جب یہ سوکھیں گے تو اس میں سیٹ پوٹ بنے گا اور سیٹ پوٹ سے ہم ان کے بیچ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز میری یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان پلانٹس کو شیمی شیڈ میں رکھیں کیونکہ زیادہ دھوپ کے کارن ان کے پتیاں جل جائے گی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر یہ میری جانکاری اچھے لگی ہوئے تو آپ میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے فرینڈز آج کے لئے میرا بس اتنا ہی ویڈیو ہے پیٹونیا پر اور اگر آپ پیٹونیا کی کیار اچھی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ساری باتوں کا دھیان رکھئے اوکے فرینڈز بائی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی